بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج ہم آپ کے سامنے الڈی سیٹی کے بارے میں بات کریں گے کہ الڈی سیٹی کے اندر جناس ایکٹر زیادہ بہتر ہے انویسٹمنٹ پائنٹ آگیو سے یا اطبال سیکٹر جو ہے زیادہ بہتر ہے جو جناس ایکٹر ہے اس میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ کافیت تک ڈیویلپ ہو چکا ہے اس کے جو کچھ بلاکس ہیں وہ تو نوے فیصہ ڈیویلپ ہو چکے ہیں اور آنے والے چند سال کے اندر جو ہے جیسے ایک یا دو سال کے اندر ایکسپیکٹڈ ہے کہ اس میں جو ہے اس کے کچھ بلاکس میں جو ہے وہ پزیشن نوس ہو جائے گا جبکہ جو اقبال بلاک ہے اس کی لوکیشن اچھی ہے کیونکہ یہ رنگ روڈ سے نزدیک ہے گجو متر سے نزدیک ہے میٹو بس سے نزدیک ہے اور اس کے اندر جیسے علامہ اقبال سپورٹ کمپلیکس ہے فاطمہ جناہ پارک ہے اس کے علاوہ گاف کورس ہے یعنی اگر اس کی لوکیشن کو دیکھیں تو یہ اقبال بلاک کی لوکیشن بھی بہتر ہے اور اس کے اندر بہتر فسیلٹیز ہیں از کمپیر ٹو جناہ سیکٹر اور رنگ روڈ سے بھی یہ نزدیک ہے کیونکہ رنگ روڈ اس کے اندر سے گزر رہا ہے اس لیے اس کی جو فیوچر پوائنٹ آبیوز اگر دیکھتے ہیں تو ایمپورٹ سے زیادہ ہے اور لوکیشن کے پوائنٹ آبیوز سے یہ اس کی بہتر لوکیشن ہے جبکہ جو جناہ سیکٹر ہے اس کی احمید یہ ہے کہ یہ کافیہ تک ڈیویلپ ہو چکا ہے اور اس میں پوزیشن جل دی آئے گا اور ڈیویلمنٹ کی وجہ سے جو جناہ سیکٹر ہے اس کے ریٹس بھی اقبال سیکٹر کی نسبت زیادہ ہیں اب ہم بات کرتے ہیں جو پانچ مرلہ پلارٹس ہیں اقبال سیکٹر اور جناہ سیکٹر ان کا اپس میں ان کی جو پرائیسز ہیں ان کا اپس میں موازنہ کریں گے اگر ہم اقبال سیکٹر کی بات کرتے ہیں تو اقبال سیکٹر کے اندر جو پانچ مرلہ کا پلارٹ ہے اس کی پرائیس جو ہے تقریباً بیس لاک سے شروع ہوتی ہے اور پچیس لاک تک ہے یعنی لوکیشن وائز بیس لاک سے پچیس لاک تک اقبال سیکٹر کے اندر جو ہے وہ پلارٹ مل جاتا ہے جیسے فیسنگ پارک ہے کارنر ہے وہ اس کی پرائیس زیادہ ہے واقعی جو نارمل پلارٹ ہے وہ تقریباً اکیس بائیس لاک میں مل جاتا ہے اگر ہم جناہ سیکٹر کی بات کرتے ہیں تو جناہ سیکٹر میں جو جے اور کیو بلاک ہے اس میں ریٹس کام ہے اور جو بلاک ڈیویلپ ہو چکے ہیں جیسے سی بلاک ہے جی بلاک ہے این بلاک ہے ان کے اندر جو ہے وہ ریٹس زیادہ ہے تو بیسیت مجموعی جو ہے اس کے اندر جناہ سیکٹر میں جو ریٹس ہیں تقریباً اکیس لاک سے شروع ہوتے ہیں یعنی اس کا جو جے اور کیو بلاک ہے اس میں تقریباً اکیس بائیس لاک تئیس لاک میں پلارٹ مل جاتا ہے اسی طرح جو اس کا ایک بلاک ہے اس میں پچیس سے چھبیس لاک میں پلارٹ مل جاتا ہے تو اس میں جو ریٹس ہیں وہ اکیس لاک سے شروع ہوتا ہے اور تقریباً ساٹھ لاک تک اس کا ریٹ ہے جو بڑے روڈ کا پلارٹ ہے جو فیسنگ پار رکھا ہے ایسا ایریا جو تقریباً نوے فی سے ڈیویلپ ہو چکا ہے اس میں ریٹس زیادہ ہیں تو جناہ سیکٹر میں ریٹس زیادہ ہیں اب ہم بات کرتے ہیں انویسٹمنٹ کی تو انویسٹمنٹ پوائنٹ آف ویو سے جناہ سیکٹر زیادہ بہتر ہے کیونکہ جناہ سیکٹر میں جلدی پوزیشن اناؤنس ہو جائے گا اور اس کے اندر جو ڈیویلمنٹ فیکٹر ہے یہ بھی بہت مصبت ہے کیونکہ اس کے اندر بڑی تیزی سے ڈیویلمنٹ ہو رہی ہے اور انقریب اس کے اندر کچھ بلاکس میں پوزیشن بھی اناؤنس ہو جائے گا اس کے نسبت اگر اقبال سیکٹر میں دیکھیں تو اقبال سیکٹر کی پرائسز کام ہیں لیکن یہ لانگ ٹرم اچھی انویسٹمنٹ ہے جو کلائنٹس لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے اقبال سیکٹر جو ہے وہ بہت ہی بہتر ہے کیونکہ اس کی لوکیشن اچھی ہے کل کو جب اس میں پوزیشن آئے گا تو اس کے جو ریٹس ہیں یہ جناہ سیکٹر سے زیادہ ہوں گے اس لیے جو لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے اقبال سیکٹر زیادہ بہتر ہے اب ہم بات کرتے ہیں پانچ مرلہ فائلز کی کہ اقبال سیکٹر میں پانچ مرلہ فائل کا کیا ریٹ ہے اور جناہ سیکٹر میں پانچ مرلہ فائل کا کیا ریٹ ہے اور کرنٹلی جو فائل ہے وہ جناہ سیکٹر میں لینی چاہیے یہ اقبال سیکٹر میں اقبال سیکٹر میں جو پانچ مرلہ فائل ہے وہ تقریبت 23 سے 24 لاح کے درمیان ہے اور جو اقبال سیکٹر کے اندر جو فائل کا ریٹ ہے وہ بائی سے تیس لاکھ درمیان ہے اصل میں جو فائل کا ریٹ ہے یہ تقریباً چینج ہوتا رہتا ہے یہ فکس نہیں ہوتا جیسے کبھی یہ تیس پہ آ جاتا ہے کبھی چوبیس پہ اور کبھی ساڑھے چوبیس پہ چیس پہ چلا جاتا ہے تو میں جو پرنٹ ریٹ ہے اس کی بات کر رہا ہوں تو انویسٹمنٹ پوائنٹ او ویو سے جناس سیکٹر کے اندر فائل لینا زیادہ بہتر ہے اگر آپ فائل خریدنا چاہتے ہیں تو جناس سیکٹر کے اندر لیں کیونکہ اس کی جب چوتھی بیلٹنگ ہوگی جو کہ انقریب کچھ حصے میں متوقع ہے ایکسپیکٹڈ ہے اس کی فورت بیلٹنگ تو جب یہ اس کی بیلٹنگ ہوگی تو آپ کا پلاٹ جو ہے وہ کسی اچھے بلاک میں بھی آ سکتا ہے اچھی لوکیشن پہ بھی آ سکتا ہے تو چونکہ یہ مکمل ڈیویلپ سیکٹر ہے اور بڑی تیزی سے یہاں ڈیویلمنٹ ہو رہی ہے اس لیے اس کے اندر جو ہے یہ فائل لینا زیادہ بہتر ہے ایز کمپیر ٹو اکبال سیکٹر کیونکہ اکبال سیکٹر کے اندر ابھی ڈیویلمنٹ شیرو نہیں ہوئی جب اس کے اندر ڈیویلمنٹ شیرو ہوگی تو تب اس کے جو ریٹس ہیں وہ پہلے سے بہتر ہو جائیں گے یہ تو تھا ناظرین موازنہ اکبال سیکٹر کا اور جناس سیکٹر کا انویسٹمنٹ پائنٹ آویو سے جناس سیکٹر بہتر ہے اگر لانگ ٹرن انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو اکبال سیکٹر زیادہ بہتر ہے کیونکہ اکبال سیکٹر میں جب انویسٹمنٹ پائنٹ آویو سے اگر ہم دیکھتے ہیں جب یہ ڈیویلمنٹ ہوگی تو یہ اس کے ریٹس زیادہ بہتر ہوں گے ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سسکرائب کریں بہت شکریہ